شاہین افریدی نے کپتان پنتے ہی بڑی پاکستان ٹیمیں چینجز کی ہیں دیکھیں سفار جو کچھوٹی ہو چکی ہے بابرازم نے کچھ کھلاری ایسے شامل کیے ہوئے تھے ٹیمیں کہ شاید وہ ڈیزار بھی نہیں کرتے تھے بے شک کئی زمانے کے اندر انہوں نے اچھی پرفارمس دیتی چاہے وہ امام الحق ہو گئی یا کوئی اور نام بھی ہے جو بلکل زیرو پرفارمس کے ساتھ ٹیم میں کل رہے تھے شاید میں مزید نام نہیں لینا چاہتا دیکھیں بابرازم کے دور میں حماد وصیم محمد آمیر سہیم ایوب محمد حارس اسی طرح کے اور بھی نام ہیں جن کو پراپر چانسز نہیں ملے چاہے شرجیل خان بھی ہو گئے اب یہاں پہ نئے کپتان آ چکی ہے نئے کپتان کا پہلا موٹف کیا ہے کہ آپ نے ایسی سی ٹی ٹی وارڈ کپ دوزر چوبیس میں کھلنا ہے اب اس سے بلے آپ کے لئے سب سے بڑا امدھیان ہوگا پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز آپ نے کھیلنے ہیں نیزلینڈ کے خلاف پھر اس کے بعد تین ٹی ٹوئنٹی نیدرلینڈ کے خلاف میچز کھیلنے ہیں دو آپ نے ایرلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں چار ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں اور پھر دوبارہ پاکستان کے اندار ہی آپ نے پانچ ٹی ٹوئنٹی نیزلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں یہ تقریباً انیس میچز بنتے ہیں سو انیس بیس میچز آپ نے کھیل لیا ہے شہین شاہ فریدی کی کپتانی میں دیکھئے پی سی بی نے شہین کو پہلے وائیڈ بال فارمیڈ کا کپتان مقرر کیا انہوں نے پوسٹ بھی کر دی تھی اور بعد میں انہوں نے ڈیلیر کر کے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی کیپٹن ہوں گے شہین شاہ فریدی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلے نومبر تک جنہی پورا ایک سال اوڈے کرکٹ ہے ہی نہیں پاکستان کے لئے سال دوہ در چوبیس میں برے تھے ایوریڈ کپتان تھے وہ اب بات ہی ختم ہو چکی اب بابرازم ویراد کولی کی طرح ایزہ پلے آر ٹی میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ سنچ روپے سنچریاں کریں گے جس طرح سے ویراد کولی سنچ روپے سنچریاں مار رہے ہیں اب شہین شاہ فریدی اچھے کپتان ہے یا برے شہین شاہ فریدی شاہد افریدی کے دماد ہیں جس طرح سے بھی کیپٹن بنے وہ علاق بات ہے اب وہ کپتان ہی کریں گے لاغ پتا جائے گا اب جہاں پر بابرازم اور عماد وسیم کے درمیان اختلاف تھے لیکن وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عماد وسیم کراچی کینگز کے کپتان تھے پھر بابرازم کو بنایا گیا اسی طرح پھر بابرازم کو ہٹا کے دوبارہ عماد وسیم کو کپتان بنایا گیا دنوں کے درمیان کراچی کینگز کی کپتانی کی وجہ سے وہاں پر معاملات خراب ہوئے شہین شاہ فریدی کے ساتھ وہ آپ کو عماد وسیم پرمنٹلی ٹیم کا حصہ دیکھنے کو ملے گے شاید یہ فیوچر کے نئے کپتان بھی ٹیم کی ہو سکتی ہے اور محمد عامر کے لئے بھی گھوڈ نیوز ہے کہ محمد عامر اور شہین افریدی کے درمیان اختلافات ایک بار اروج باتے لیکن آپ سیٹل ہو چکے ہیں اب محمد عامر کی بھی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے تقریبا تک اس طرح سے محمد حارس جو کہ ایک نوجوان ٹیلنٹڈ بھلے باز ہے قومی ٹیم کا حصہ بن سکتے وہ بھی کیونکہ شہین شاہ فریدی اور حارس دونک پتھان ہیں محمد حارس اور شہین شاہ فریدی کے درمیان معاملات کئی حد تک کافی اچھ ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جاروں دوستوں کی بنا پر سیلیکٹ ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا